نظر پوائنٹ کو آپ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش میں خدا کی بستی ٹیسر ٹاؤن میں اس وقت موجود ہوں فیز ون میں اور میں ایک بڑے سماجی جو ہے رہنوما سے کارکون سے جو ہے آپ کی بات کرواؤں گا جو کراچی ڈیویزن کے جو ہے قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب اہم آنگی کے جو ہے نا وہ کراچی ڈیویزن کے چیئرمن ہے تو آج میں ان کو ان سے بات کراؤں گا آپ کی مقصد میرا بات کرانے کا یہ ہے کہ خدا کی بستی میں جو مسائل کا شکار ہے علاقہ مکین جو ہے خاص طور سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور سماجی ان کی خدمات ہیں ان سے پوچھیں گے کہ وہ اپنا کریکٹر جو ہے نا اس عبادی کے لیے خدا کی بستی کے لیے علاقہ مکین کے لیے رہائشیوں کے لیے کس طرح جو ہے نا اپنا رول اہم پلے کر رہے ہیں تو آئیے میں ملواتا ہوں آپ کو موسین الحق سے جی میں نے آپ کو جیسے بتایا میں موسین الحق کے ساتھ موجود ہوں اس وقت ان کے آفس میں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام سر کیا حال ہے آپ کا سر یہ بتائیے کہ خدا کی بستی میں مختلف مسائل ہے یہاں پہ علاقہ مکین جو ہے وہ بہت معاملات ان کے خراب ہیں رہائشی تو اس کے حوالے سے آپ بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ سماجی رہنوہ بھی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا بولیں گے ہمیں بتائیں گے اس کے حوالے سے میں یہ بولوں گا کہ جیسے ابھی جو ہے ہمارا یہاں خدا کی بستی میں مسئلے زیادہ تر ہیں سیوریس کے ٹھیک ہے اور سب سے بڑا جو یہاں پہ ایشو ہے وہ ہے پانی کا تقریباً دو ہزار تیرہ سے جو ہے وہ ادھر کا پانی بند ہے یہاں کا اور اس کے اوپر کوئی ورکنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تمام پارٹی جو ہے وہ ابھی الیکشن ہوگا ڈیم میں جیسے بلدیات آپ نے دیکھا قریب ہیں بلدیات کے نئے لوگوں سے ووٹ مانگنے کے نئے جا کے ان کو پانی کا جہاں سب سے بلائے جا رہا ہے لیکن پانی کا کوئی تحل ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکا ٹھیک ہے تمام پارٹی ہیں کسی کسی بات کرنے جاؤ تو وہ بولتا ہے بھائی ہمارے پر بجٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو خدا کی بستی فیس لمبر تین ہے یہ ہے انجیو ادارے کی ہے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ پرسانے حال کو نہیں دیتے سب سے بڑا ایشو یہاں پر صرف اس وقت پانی کا ہے غریب عوام یہاں پر مرے جا رہی ہے کبھی بعض دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد کا پانی نہیں ہوتا سر آپ نے کہا غریب عوام مری جا رہی ہے یہاں پر ڈیفینس میں بھی پانی نہیں ہے کراچی میں واٹر بورٹ جو ہے وہ کیا اپنا کیا کریکٹر پلے کر رہا ہے عام عوام کے لئے یہاں پر پانی نہیں ہے یہاں پر بجلی نہیں ہے یہاں پر سردی آگ کی آمد ہے آپ کا کھلا ایریا ہے بلکل اوپن ایریا تو گیس کی بھی بہت اسکلت ہوگی اس کے حوالے سے بہت مسئلے مسائل کا تمام کراچی میں اس وقت شکار ہیں گیس کا یہاں پہ کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کا یہاں پہ یوں ہے کہ ادھر گوڑا بات زیادہ ہیں اس میں تقریباً لوگ کنڈا ماف یہاں یہاں بنے ہوئے ٹھیک ہے نا اس پہ تو بات ہی نہیں کرتے صرف یہاں پانی کا ایک ایشو ہے کیونکہ تقریباً ڈھائی سے تین ہزار روپے کا یہاں پہ لوگ تینگر خریدتے ہیں دو ہزار تیرہ کے بعد سے اس وقت کوئی پانی کا نہیں ہے بس ہم لی علاقہ مکین بھی اور ہم بھی اسی کوشش میں لگیں کہ انشاءاللہ یہاں کا جو پانی ہے اس کا مسئلے کا حال کروائے جائے باقی سیوریس کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا ہے لیکن اس کو پر ہمارا اترانی ہمارا میں جو ایشویں سے جو ہے کرنے کا وہ پانی گئے سر آپ نے دھائی سے تین ہزار روپے میں یعنی پورے مہینے کا پانی خریدتے ہیں ہفتے کا پانی کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں یہ فیملی کے اوپر ڈیویٹ کرتا ہے اب جس کی ایک فیملی ہے دو میاں بھی بچے اس کا تو یہ تقریباً مہینہ کھیچ لیتا ہے جس کی فیملی بڑی ہیں اس کے نیے ایک ہفتے میں نہیں آتا سر یہاں پہ خدا کی بستی میں تو ایسے ہی کچھ غریب گھر بھی ہے متواسط طبقہ بھی ہے تو اس کے حوالے سے یہ پھر کیسے ہی اس طرح مینیج کرتے ہوں گے کیونکہ ایک آپ کا جو رول ہے بہت زیادہ سماجی بھی ہے تو اس کے حوالے سے آپ میں نے دیکھا آپ کے آفیس میں مختلف لوگ آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے آفیس میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے خاص طور سے علاقہ مقین جو ہے آتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل جو ہے پیش کرتے ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں یہ اپنے اپنی مدد آپ جو ہے حل کرتے ہیں جس کا جو ہوتا ہے وہ ہے ابھی پانی کے حوالے سے بات چلی ہے وارٹر بورڈ وغیرہ میں چلی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب کو اپنے اپنے پیسوں سے مطلب ہے سر اتنے دعوے ہیں پیپاس پارٹی ہو گئی پی ٹی آئی ہو گئی متحدہ ہو گئی سب کے اتنے بڑے دعوے مگر یہ کیا نہیں اگنور کیا ہوا ہے کراچی کا یہ بھی تو کراچی کا حصہ ہے نا خدا کی بستی اگنوری کیا ہے وہ چاہیچی بات ہے کیونکہ پیسے جو ہے وہ ہر چیز آج کچھ آئیے پیسے ہے ابھی یہاں کا جو وارٹر بورڈ کا جو پانی کھولتا ہے ناصر شاید اس کا نام ہے وہ بھائی ہفتہ اتنا مانگتا ہے پانی کھولنے کا کہ کوئی اس کو کھولنے نہیں دیتا اور وہ خود بھی نہیں کھولتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کی نظر سے کچھ لائن ہوگے اندر جو ہے وہ پتر ڈال دیے گئے ہیں کچھ لائنیں توڑ دی گئی ہیں سیوریس کا بھی سیم یہی نظام ہے کہ گھڑا کے اندر بھی پانی پتر ڈال دی ہے کہ بس باقی الیکشن کا بھی بندیات کا الیکشن کا زور ہے ابھی سب کی آواز یہ ہی لگ دی کہ ڈیڑھ مہینے میں پانی آ جاگا ایک مہینے میں پانی آ جاگا لیکن ابھی تک کوئی پرسانے حال نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ہمارے جو آس پڑوس ان لیگل گھوڑ ہیں جیسے روزی گھوڑ ہو گیا سائرہ بی بی ہو گیا ابواسی گھوڑ ہو گیا یہاں پہ آپ ابھی بھی چلے آئیں کہ ہفتے میں تین دن پانی وہاں پہ آتا ہے صرف خدا کی بستی میں ہی پانی نہیں آتا جو آتے ہیں بھائی جیسے ہوتا ہے سب کی کمپنینیں لیتے ہیں جمع کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے تک بھی جاتے ہیں ابھی کچھ ہے ابھی میں نے ڈیسیو آفیس میں درخواست دی ہے انشاءاللہ تقریباً آفتے کے کچھ پانچ سے ٹینکر کی پھری میں جیسے مسجد میں دل جائے یا کسی غریب کیں ڈال دیں تو انشاءاللہ وہ آتی ہے تو ہم لوگ جو اس کو بھی اپروف کراتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مسجد میں سواب کبھی تام ہے اچھا مساجد کبھی آپ نے کہا بھی ذکر کرا کہ مساجد میں وضو کرنے تک کا پانی نہیں ہوتا باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے اور پانی کی وجوات سے پھر واپس ہی گھر آتا ہے اپنے بہت سارے پیشن آئے لیکن یہ کوئی ابھی اس کے اوپر کوئی دکھر نہیں رہا کام نہیں کر رہا کوئی اس کو اس وقت پیش رف یہ یہ کہ سب ایک ہی بات بولتے ہیں کہ بل جاد الیکشن ہو جائیں کوئی بڑا آگے بیٹ جائے تو اس سے بھی بیٹ کے بات کریں گے یوں کریں گے ایسا ایسا ہی میری یہی ہے کہ میں صرف اس وقت جو ہے پانی کا ایشو جو ہے یہاں پہ زیادہ ہے اس کو ہی اپروچ کروں گا کہ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ واٹر بورٹ سے بھی مطالعہ ہے اور ہمارے جو یہاں کے خدا کی بستی کے چیرمن ہے اینجیو جو چلاتے ہیں افتر صاحب ہو گئے ان سے یہی گزاری سے کہ آپ پانی کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں مگر سر ایک اور بات میں بتاؤ آپ کو کہ واٹر بورٹ جو ہے کام تو کرتا ہے لوگوں کو نظر نہیں آتا مگر آپ تک رسائی نہیں ہے خدا کی بستی تک رسائی نہیں ہے اس بارے میں بڑا تشویش ناک بات ہے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں خیر اتنا تو مجھے بھی نہیں بتا کہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہر ادارہ اپنا جو یہ پارٹی کا لیویل کو چمکاتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی بلدیات کا زور تھا تو سب نے بڑے بڑے دعوے کرے صحیح نہ لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے جی سر آپ کے پاس ہے کہا کا مکین لوگ بہت بڑی تاجات ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کا حل ظاہر سی بات ہے اپنی مدد آپ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا جس حد تک کر سکتے کرتے ہیں مگر گورنمنٹ سپورٹ کسی قسم کی آپ کو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا ایسا ہی ہے کچھ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کس طرح ملی جائے گورنمنٹ سپورٹ کس طرح کرے گورنمنٹ سپورٹ کا جیسے ابھی میں نے آپ نے پوچھا مجھ سے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا اب میں کچھ کر نہیں سکتا یا جو ازداریں اس سے بعد جا کے اپنی درخواست واگے کرتا ہوں اس ہی وجہ سے میں نے یہ آج جو پرگرام مریج کرایا ہے آپ لوگوں کو دعوت دیئے اس ہی وجہ سے دیئے کہ شاید آپ لوگوں تھریہ ہماری بعد آگے جائے پانی کی جائے سیوریج کی جائے لائٹ کی جائے اس ہی نیہ آپ کو میں نے آج جو انوائٹ کیا ہے کہ میرا یہ لوگوں تو یہاں بیٹھے میں درخواست لے گیا ہے جنہوں نے دیئے سارے یہ موجود ہیں اگر آپ کا کیمنا دکھا سکے تو دکھا دیں تو سارے ٹوٹل بیٹھے میں ان کو یہی ہے کہ تسلی ہوتی ہے ایک امید کی کرن دکھتی ہے سب سے پہلیے تو بڑی بات یہ کہ کوئی بھی جاتا ہے آتا ہے تو لگتا ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے بس ہم یہی اپیل کریں گے کہ ہم جا جائیں جی شدارے میں جائے وہ ہم سے کوپریٹ کریں بھلے وارٹر بورٹ ہو جائے ٹھیک ہے یا ڈی سی آفیس میں جائیں بس وہ تھوڑی سی ہماری سمنائی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ کہ باقی قدم سے قدم بڑھا کے ہم کلے میں عوام بھی ساتھ میں انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ ہم کرنے کو تیار ہیں تعاون وغیرہ بھی کرنے کو تیار ہیں ساری چیزیں کرنے کو تیار ہیں سر کچھ پارک وغیرہ کا بھی ایشو ہے کچھ بتائیں مجھے آپ کو بیکار پڑھا ہوا ہے بلکل اچھا بارک تھا مگر وہ اس وقت بیکار ہے خستہ حال ہے اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے پارک کا بھی یہاں پہ ایسا ہی ہے بھائی کہ یہاں کوئی کام کرانے والا نہیں ہے ایک گراؤن تھا یہاں پہ پیلے گراؤن اس میں لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے اس کی پچھ بھی ایسا ہوا ماشاءاللہ بھی دوران آپ نے دیکھا باری سے کتنی ہوئی اس کی ویسے اس کی ساری یہاں پہ سب فنڈ دکھاتے ہیں تمام پارٹیز یہاں پہ آتی ہیں سب کو اپنے اپنے یہاں سے غریبوں کو اٹھاتے ہیں کوئی راشن باٹنے کا جانسہ دیتا ہے کوئی پانی کھلوانے کا جاتا ہے صرف اپنے آپ کی ویڈیو یہاں پہ کلک کریں اپنی ویڈیو بنوائی اس کے بعد چلے گا ہے پلٹ کے کوئی نہیں دیکھتا بھلے اس میں ایمکی ایم ہو بھلے اس میں پیپس پارٹی ہو بھلے اس میں پیر پگاڑا ہو مشرف صرف صاحب کی آٹیو کوئی سی بھی ایکس وائز صرف اپنی فوٹو سیکشن کی نہیں یہاں پہ آتے ہیں پرگرام آریج کر آتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یوسیوں کے اپر بھی درخواستیں ہیں تقریبہ نوام کی درخواستیں جو ہیں وہ یوسی کی بھی اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو پلکل واٹر بورڈ میں بھی دیکھی آئے ہیں مزید ان سے لڑکے بھی آئے ہیں ان کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں پھر ان کے گھر کے اوپر کچھ لوگ آگے جو یہ وہ کر کے گھائیں بس یہ یہاں پہ یہاں پہ فرنڈ کا کوئی نہیں ہے ذریعہ پارٹی اس کو آتا ہے سب اپنا اپنا گھر بڑھ دیتے ہیں اس کے بعد ٹوٹل ختم کائسی کا بھی نہیں ہے صرف ووٹ مانگنے کے نہیں ہمارے پاس آیا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی کام کے حوالے سے نہیں ہے نہ یہاں پہ فیملیس کے نہیں اچھے پالک بنے ہوئے ٹھیک ہے نہ اچھے گیرون بنے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے یہاں سر یہ میری بات ہو رہی ان سے موسین الحق سے اس وقت بڑی دلچپس گفتگو ہوئی ہے پانی کے حوالے سے واٹر ووٹ کے حوالے سے سیوریج کا بھی سسٹم تھوڑا ڈسٹب ہے اور روڈز کا بھی سسٹم ڈسٹب ہے یہاں پہ یہاں پہ وہ علاقہ ایسا متواسط طبقے کا علاقہ ہے یہ یہاں پہ ووٹ ماننے ان کا کہنا ہے کہ ووٹ مانگنے آتے ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں اور لولیو باپ دیا جاتا ہے کہ ہم پانی بھی مہیا کر دیں گے ہم لائٹ بھی مہیا کر دیں گے ہم سڑک بھی بنا دیں گے اور آپ کے دیگر جو مسائل ہیں اس کو حل کر دیں گے مگر مگر الیکشن سے پہلے تو آتے ہیں الیکشن جب ہو جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں کینڈیڈیٹ تو غائب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ان کی پرزول اپیل ہے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں خدا کی بستی کے فیز ون فیز ٹو فیز تری جو بھی تو اس کے حوالے سے جو یہ کا اپنی مدد آپ کام کر رہے ہیں موسینی الحق وہ ان کیا سپورٹنگ ہینڈ بنے گورنمنٹ بنے یا کوئی ادارہ بنے یا کوئی پارٹی بنے کہ کم از کم کم از کم جو بیچارے جو یہاں کے لوگ رہائشی ہیں ان کو کچھ سہولت محصر ہو ساؤں گا تو دیکھتے رہیے نظر پوائنٹ بہت بہت شکریہ